السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھے کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہے ہمارے ساتھ کون ہے اچھا نا سمجھا کہ سسٹم اکھن نا کہ سمجھا کافی جگ سے لائے و کونڈ دینا اگر بھی نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہر برائی سے ہر رشت سے دور رکھے تو آج میں مجلس پہ نہیں جا سکا آج جاؤں گا تو اس سے پہلے احمد فراز کے کچھ چند شیئر کسی نے مجھے شیئر کیا ہے تو وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو میں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو تھوڑا سا بتا دیجئے گا آپ کہ میں بھی بول رہا ہوں یا کوئی سن بھی رہا ہے تو احمد فراز کے چند اشار ہیں غور کیجئے گا ان اشار پہ صحیح سے غور کیجئے گا احمد فراز کے اشار ہیں تو میں پڑھنا اسٹارڈ کرتا ہوں تو آپ لوگ غور کریں اور سنیں نظر آ جائے تو بات ہے نا مجھے ہاں سبر کریں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں پھر میں آپ کو سناتا ہوں ایک منٹ سبر کریں ہاں چلو اسی طرح سناتا ہوں کہتا ہے جناب علیہ منصور و حسین سے عقیدت منصور و حسین سے عقیدت منصور و حسین سے عقیدت تم بھی تو بہت جتا رہے تھے کیا کہہ رہا ہے منصور و حسین سے عقیدت تم بھی تو بہت جتا رہے تھے کہتے تھے صداقتیں عمر ہیں کہتے تھے صداقتیں عمر ہیں اوروں کو یہیں تم بھی بتا رہے تھے کہتے تھے صداقتیں عمر ہیں اوروں کو تم بھی یہیں بتا رہے تھے اور اب جو ہیں جا بجا سلیبیں اور اب جو ہیں جا بجا سلیبیں تم بانسریاں بجا رہے ہو کہتے تھے صداقتیں عمر ہیں اوروں کو یہیں بتا رہے تھے اور اب جو ہیں جا بجا سلیبیں تم بانسریاں بجا رہے ہو اب جو ہیں جا بجا سلیبیں تم بانسریاں بجا رہے ہو اور اب جو ہے کربلا کا نقشہ تم مدہ یزید گا رہے ہو کہتے تھے صداقتیں عمر ہیں اوروں کو یہیں بتا رہے تھے اور اب جو ہیں جا بجا سلیبیں تم بانسریاں بجا رہے ہو اور اب جو ہے کربلا کا نقشہ تم مدہ یزید گا رہے ہو جب سچ نہ جب سچ تہتیگ ہو رہا ہے جب سچ تہتیگ ہو رہا ہے تم سچ سے نظرے چورا رہے ہو تم حسینی ہو یا کوئی اور ہو تو کربلا کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ تمام مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا اور خاتین نے حیاء اور پردہ نہیں چھوڑا مجلس پہ تو جب سے ہوش سمالہ ہم جا رہے ہیں اور نماز جمعے میں لوگ جا رہے ہیں جو ہم دونوں مکاتب فکر کے لوگ ہیں تراوی میں سالہہ سال لوگ جا رہے ہیں مسجدوں سے آزانیں بلند ہو رہی ہیں لوگ جا رہے ہیں جمعے کو بہت بڑا رش ہوتا ہے مساجدوں میں جگہ نہیں ملتی ہے لوگ جا رہے ہیں اور اسی طرح ایام اعظام تمام امام مرگاہوں پر تل درنے کی جگہ نہیں ہے لوگ جا رہے ہیں اور جانا چاہیے اور جانا چاہیے اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی ادیان ہیں لا مذہبی کیوں نہ ہو ہر ایک کا اپنا ایک عبادت کھانا ہوا کرتا ہے کسی کا گردوارہ ہے کسی کا چرچ ہے کسی کا مندر ہے اور کسی کا ٹیمپل ہے کسی کی مسجدیں ہیں جماعت کھانے ہیں امام بھارگاہیں ہیں کائنات کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام ادیان کا عبادت کھانے موجود ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے عبادت کھانوں میں جاتے ہیں اور جانا چاہیے جمعہ پڑھنا چاہیے جانا چاہیے رمضان میں ترائیوی میں لوگ جاتے ہیں جانا چاہیے جماعت کھانوں میں جانا چاہیے اور ایام اعظام میں تو سبی کو جانا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا کہ دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کی عبادت کھانے ہیں لوگ جاتے ہیں غیر مذہب بھی اپنے اپنے عبادت کھانوں میں وہ اپنے ترس کے عبادت وہ کرتے ہیں ٹھیک اور اب آتے ہیں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں جماعت کھانا جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں امام بھرگاہ جاتے ہیں میلات کرتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں ایام اعظام میں جوگ در جوگ ہم سب شریک ہوتے ہیں اور شریک ہونا چاہیے تو ان عبادت خانوں میں ہم کیوں جاتے ہیں فائدہ کیا ہے ظاہر سے بات ہے انسان فائدے کے بغیر تو ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایک بچی ہو اور ایک بیٹا ہو تم بیٹے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ذہن میں یہ سوچ کر ترجیح دیتے ہیں جناب علی کل کل آئے ہمارے کام آئے گا ہاتھ بٹائے گا ہمارے ضعیفی میں ہمارے ساتھ دے گا ہمیں خرچہ پانی دے گا یہ ہوتی ہے نا نماز پڑھتے ہیں ہم اس لیول کے تو نہیں ہیں جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نا میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے ہم اس لیول کے نہیں ہیں ہم یقیناً اس لیے کرتے ہیں کسافت آلودہ ہیں تو ہم نماز کرتے ہیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے اب ہم اصل بات کے طرف آ رہے ہیں جیسا میں نے آپ سے عرص کیا کہ تمام عدیان کے بھی عبادت کھانے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور ہم مسلمان آجائیں مسلمانوں کے طرف ہم چاہے جماعت کانہ جائیں مسجد جائیں ممبارگاہ جائیں ایام اعظام میں جائیں عید عید پہ جائیں جمعہ پڑھنے جائیں اور پانچ وقت کے نماز پڑھنے جائیں ہم وہاں کیوں جاتے ہیں یہ سوچ کے جاتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا اس لئے جاتے ہیں وہاں پر کہ فائدہ ہو تو فائدہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب جناب علی آپ زمین کو ہموار کرتے ہیں پانی دیتے ہیں حل چلاتے ہیں بیج بوتے ہیں پھر اس کو پر مسلسل پانی دیتے ہیں تو فصل اگتا ہے پھر فصل کاٹتے ہیں اس صاحب استفادہ حاصل کرتے ہیں فائدہ ہے فائدہ ہے بچے کو پڑھاتے ہیں اسکول میں پیسہ خرش کرتے ہیں اچھے نمبر لاتا ہے آگے جا کے یا نوکر بنتا ہے بینسمن ڈاکٹر انجینر جو بھی فائدہ ہے تو ان عبادت خانوں میں جا کر ہم کون سا فائدہ حاصل کرنے جاتے ہیں تو ایک صاحب سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا یار تم کس دنیا میں رہتے ہو یہاں پر دنیا کا فائدہ نہیں ہے میں ملہا پھر آخرت کا فائدہ ہے اچھا تو یہ بتائیں تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں کھیتی بوئے بغیر یہاں فصل بوئے بغیر یہاں کچھ کیے بغیر آپ وہاں جا کے کیا کٹیں گے وہاں تو آپ بونا نہیں اگانا نہیں وہاں تو کٹنے کے لئے جا رہے ہیں یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا بینیفٹ دینے کے لئے تو ان عبادت خانوں میں مسجدوں میں امام بھارگاہوں میں جماعت خانوں میں عید پہ ہم جا رہے ہیں جمعہ ہم پڑھ لے جا رہے ہیں آیا میزہ میں جوگ در جوگ جا رہے ہیں ہم کیوں جا رہے ہیں جب تک یہ چیز ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارا جو جانا ہے وہ چمانی دارت کچھ تو پتا چلے نا اب آ جائیں چاہے مسجد جائیں امام بھارگاہ جائیں امام بھارگاہ جائیں جماعت خانہ جائیں یہاں پر ہوتی ہے تھیوری پریکٹیکل نہیں درس مساجدوں میں امام بھارگاہوں میں جماعت خانوں میں جو بھی دینی ہیں ابھی ہم مسلمان پر بات کریں گے تو یہاں درس ہوتی ہے درس و تدریس ہوتی ہے جب ہم باجامات کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی نیت کے دوران ہم کسی کے جیب سے موبائل نہیں نکال سکتے ہیں نکالنا چاہے تو بھی چھیک ہے نا نماز کے نیت کے دوران ہم کسی کے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نہیں نکال سکتے مواقع نہیں ہے کہ ہم نیت میں کھڑے ہیں تو جناب علی ہم ان عبادت خانو میں جاتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہو تو وہاں صرف آپ کو درس ملتا ہے وہاں آپ کو سمجھایا جاتا ہے یہ اللہ کے احکام ہے اللہ اور اس کے نبی کے یہ احکامات ہیں کلام پارک میں یہ کچھ بتایا گیا ہے احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ کیوں پہنچا رہے ہیں سوال تو یہ وہ پہنچانے والے کیوں پہنچا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام پاک نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا جب اس کیوں کا جواب نہیں ملے گا تم آگر نہیں بڑھ سکتے ہیں اہمی تو نازل نہیں فرمایا سوال یہ ہے کہ یہ جو کلام پاک ہے ہر گھر میں موجود ہے اس کو یہ ایک آفاقی کتاب ہے اس آفاقی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا اس پہ سب کا ایمان ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے کیا سوچ کے اتارا اللہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ سوچے سمجھے بغیر تو نہیں کرتا ہے ہماری طرح تو نہیں ہے چلو پنیار روڈ گھوم کہاتے ہیں انرائی مارکیٹ میں بے مقصد ایسا تو نہیں ہے کسی مقصد کے لئے اور جس مقصد کے لئے یہ کلام پاک اتارا گیا ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ کے ذریعے اماموں کے ذریعے اور بانیان ادیان کے ذریعے ہم تک پہنچ آیا آج ہمارے ہر گھر میں کلام پاک موجود ہے تو تمام عبادت خانوں میں آپ کو کلام پاک کی آیتیں احادیث تواریخ پڑھ کے سناتے ہیں جس کے پیچھے کوئی لوجک ہوگی اور ہم جاتے ہیں سننے کے لئے فائدہ حاصل کرنے کے لئے تو اس کے پیچھے بھی لوجک ہوگی نا کیوں جاتے ہیں فائدہ ہم کیسے حاصل کریں یہ ساری چیزیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اقل سلیم عطا فرمائے احسن تقویم ہے انسان سے افضل ترین کوئی نہیں یہ اتنی بڑی کائنات صرف پتھروں کے لئے جنوں کے لئے جانوروں کے لئے نہیں یہ انسان کے لئے یہ آسمان ایک ہو چار ہو ساتھ ہو کس کے لئے خلق کیا انسانوں کے لئے چان سورج ستارے سیارے موسم یہ یہ پہاڑ یہ بحر وبر یہ فل یہ فول یہ فروڈ یہ گندم یہ اناج کس لئے انسان کے لئے خان کعبہ کس لئے انسان کے لئے حیوان کے لئے نہیں انسان کے لئے خان کعبہ میں انسان جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ خان کعبہ سے زیادہ افضل ایک مومن انسان کا دل ہوتا ہے ایک مجبور بے بس انسان کا دل ہوتا ہے اس کا دل نہیں توڑو اللہ اس پوری کائنات میں نہیں بس سکتا ہے لیکن ایک مظلوم اور ایک مومن ایک اللہ والے انسان کے دل کے اندر اللہ بس جاتا ہے تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہیں عبادت خانوں میں جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ ایک تھیوری ہے وہ درس ہے وہ تدریس ہے وہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے احادیث کے ذریعے اور کلام پاک کے آیتیں پڑھ کر ان کا ترجمہ کی جا رہی ہیں اور تمام اسلامی وطار کتف کے اندر جو نصیحتیں ہیں وہ سب ہم کو بتائی جا رہی ہیں ان کا نچوڑ کیا ہے نماز پڑھنے کا نچوڑ کیا ہے مجلس سننے جا رہے ہیں اس کا نچوڑ ہوگا عید کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں پانچ رات کا نماز پڑھنے جا رہے ہیں کسی بھی عبادت میں جناب علی غم کا دن ہو خوشی کا دن ہو نچوڑ کیوں جا رہے ہیں فائدہ ہم کس طرح حاصل کریں گے تو میرے دوستو میرے بھائیو ہم جو ہے وہاں پر جاتے ہیں درس و تدریس سنتے ہیں اس کا نچوڑ یہ کہ معاشر سازی اور انسان سازی کے لئے ہم وہاں جمع ہوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی دین درم کا ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو تو ہم مسلمان مسجدوں میں جماعت کانوں میں بارگاؤں میں ہم جاتے ہیں مجلس امام حسین علیہ سلام میں جاتے ہیں جمع پڑھ لے جاتے ہیں آپ نمازوں میں جاتے ہیں واز و نصیحت سنتے ہیں کیوں معاشرہ سازی کے لئے انسان سازی کے لئے احترام انسانیت کے لئے عدل کے لئے یہ دنیا ایک عدل پہ ہے دو سیارے تیزی سے کراس کر رہے ہیں اگر آپ اپنے مدار سے ہٹ جائیں گے تو کیا ہوگا تباہی جو بھی مدار پہ ہیں یہ کائنات کے اندر یہ تباہی ہوگی اللہ تعالیٰ عادل ہے کیا ہے عدل کر رہا ہے اور ہمیں بتا چکا ہے انبیاء کے ذریعے سنت کے ذریعے کلام پاک کے ذریعے کہ عدل کرو تو ہم ان تمام اپنے اپنے عبادت خانوں میں جا رہے ہیں وہاں درس و تدریس سنتے ہیں اصل ذمہ داری جو ہے تب فکر کا ہو وہ اپنے اپنے عبادت خانوں سے درس و تدریس یا مجلس ہو جمے کی نماز جو بھی ہو درس و تدریس سننے کے بعد فارق ہو کے اپنے اپنے عبادت خانوں سے باہر نکل کے جوتی پہن کے گیٹ سے باہر نکل کے فس سٹپ لگاتا ہے پہلا قدم رکھتا ہے وہاں سے جناب پریکٹیکل شروع ہے اندر پریکٹیکل نہیں کیا ہے وہاں سے پریکٹیکل وہاں سے شروع ہے کہ جو کچھ آپ کو اندر نصیحت کی گئی ہے یا جو کچھ آپ نے جناب علی کتابوں میں خود متعلق کیا ہے آپ نے خود پڑھا ہے یا آپ نے کسی عالم سے سنا ہے یا آپ نے کسی عالم سے پڑھا ہے یا آپ کی اپنی سرش یا آپ جناب علی عبادت کھانو میں علماء کرام سے سنا ہے وہ کیوں سنا ہے کس لئے سنا سکولوجک کیا ہے سننے کے بعد ہر انسان اپنے عبادت کھانے سے جب باہر نکلے گا یہاں سے پریکٹیکل شروع ہے فائدہ حاصل کرنا یہاں سے شروع ہے روٹ پہ چلتے ہوئے کسی ہوتل میں بیٹھتے ہوئے کسی میفل میں بیٹھتے ہوئے کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر میں بیٹھتے ہوئے کسی مجلس میں بیٹھتے ہوئے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ میرا کیا فریضہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کلام پات حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر نازل فرمایا کیا سوچ کے کہ یہ انسان اللہ کی اطاعت کرے گا انسان اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا جب تک ہمارے اندر انسانیت نہ ہو عدل نہ عدل انصاف نہ ہو تب تک یہ ساری عبادتیں آپ کے مو پہ ماری جائیں گے یہ کلام پاک میں کہا لیکن میرے ذہن میں نہیں میں نے پڑھا ہے ترجمہ کے ساتھ کیا کہا کہ جب اس پہ عمل نہ ہو تو یہ سارے چیزیں آپ کے مو پہ ماری جائیں گے دیکھیں جناب آپ کا بیٹا ہے چھوٹا مثال دے رہا ہوں اسکول جاتا ہے اسکول جاتا ہے تو آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب آپ اسکول جا رہے ہیں تو اسکول سے جب چھٹی ہوگی تو آپ نے فلا فلا جگہ نہیں جانا ہے آپ نے سیدھے گرانا آپ دیلی ہر صبح جاتے ہوئے آپ انہیں نصیت کرتے ہیں حکم دیتے ہیں کہ وہاں نہیں جانا ہے گرانا ہے اور آپ کا بیٹا وہیں سے ہو کے واپس گر آتا ہے ہمیشہ آپ منا کرتے ہیں بیٹا اسکول سے جب چھٹی ہوگی تو آپ نے فلا فلا جگہ سے نہیں گزر نا ہے آپ ان راستوں پہ چل کے جناب علی گر لوٹنا ہے واپس لیکن ڈیلی ہر صبح جاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جب شام کو جب سوتے ہیں تو بھی اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب اسکول آپ جا رہے ہو جب چھٹی ہوگی وہاں سے واپس آوگے تو جن راستوں کا میں بتا رہا ہوں یہ راستے انتخاب کر کے گھر آنا ہے اور فلا فلا جو جگہ ہیں اس طرف آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے لیکن آپ کے بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا ہے حکم ادولی کرتا ہے اس طرف جاتا ہے ظاہر سے بات آپ فینٹی تو لگاتے ہیں نا ہم سب لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ بتاؤ کی اخلاقی طور پر وہ آپ کے بیٹا نہیں ہے اس نے آپ سے کیا بغاوت کی لیکن وہ آپ کے نطفے سے خارج تو نہیں ہوا نا ہے تو آپ کے نطفے کا ہے یہ تو نہیں کہ سکتو کی آپ انکار تو نہیں کہ سکتو میرا بیٹا نہیں ہے انکار آپ نہیں کر سکتے بیٹا آپ کا ہے لیکن اس نے آپ کی حکم عدولی کی تو سزا کا مستحق ہے تو اب ہم ہر چیز اللہ پر ڈالتے ہیں یہ بات ٹھیک اللہ پر ڈالنا بھی چاہیے ہم کہتے ہیں کتابوں میں ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا بلکل درست ہے تو خیر اور شر کی جہاں تک آتی ہے تو کچھ کہتے ہیں خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے اگر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ سے کیوں پوچھے گا ہو مجھ عطا فرمایا ہے اور انبیاء ختم مرتبت کلام پاک احادیث ان تمام کے ذریعے ہمیں نیکی اور بدی کا راستہ دکھایا ہے اور اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائی ہے اور ان راستوں پہ جو جائے گا اس کا ریزلٹ بھی ہمیں ایڈوانس بتا چکا ہے کہ آپ اس راستے پہ جائیں گے تو خسارہ ہے عذاب ہے تباہی بربادی ہے اور آپ اس راستے پہ جائیں گے تو آپ کے لئے نعمتیں ہیں جنت ہے آسائش ہے اچھا اب جناب علی ہم کوئی بھی راستہ اکتیار کر رہے ہیں کیا اللہ ہمیں پیسے دکھا دے رہا وہ وہ ساری سلائتیں ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں اب ہماری مرضی ہے یہاں پر اللہ کی کوئی مرضی نہیں اللہ نے ہمیں بتایا کیونکہ اللہ ہم سے اگزام دے گا جب اگزام لے گا تو اللہ کی عمل دخل تو نہیں ہے اس میں اب ہم جون صاحب یہ راستہ استعمال کریں گے اس کے اچھائی یا برائی تو ہمیں ملے گی جناب علی دیکھیں اگر روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کو کوئی پانچ ہزار کا نوڈ ملتا ہے تو آپ جناب علی اٹھا کر یا کسی مسجد میں جا کر اعلان کروائیں یا کوئی اجتہار لکھیں ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ عدل اور آج کے دور میں جس پلے سرات کہا جاتا ہے وہ ہے حلال حرام میں تمیز جس انسان کے اندر حرام اور حلال میں تمیز نہیں ہے تو انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے اب ہمارے معاشرہ کیا کرتا ہے ہر وہ انسان جس نے چٹنگ کے ذریعے جس نے ملاوٹ کے ذریعے چاہے وہ ٹھیکداری ہو وہ دکنداری ہو جو کوئی بھی شعبہ ہو اس نے بہت کم عرصے میں ٹھیک ٹھاک کمائیا بہت بڑا بنگلہ اچھا خاصہ بنگلہ ہوگا اور وہ دعوتیں دیتا ہے دعوتیں اڑاتا ہے ہمیں اس لئے پیدا نہیں کیا ہمیں اس لئے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہم جاتے ہیں جمعہ کو بھی وہ چہرے نظر آتے ہیں جو معاشرے کو نوچ کھاتے ہیں وہ ہی لوگ آگے آگے ہوتے ہیں جو وہ سب کچھ کرتے ہیں جو دوسرا آدمی نہیں کر سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنا کسی نے منع نہیں کیا کیا تھا کیا یہ پیغام تو نہیں تھا کہ اے امام حسین علیہ سلام تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو اپنے گھر میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تم عبادتیں بجانے لا سکتے ایسا تھا ہرگز نہیں نہیں تھا امام حسین علیہ السلام آرام سے اپنی تمام تر عبادتیں سکون سے خسو خشو سے بجا لا سکتے تھے لا سکتے تھے کیوں باہر نکلے اس وقت یزید ملون ہر وہ چیز جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآل 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 میں بہکم خدا حلال فرمایا تھا اسے وہ حرام قرار دے رہا تھا جو حرام تھا وہ حلال اسلام کے اس پیراہن کو الٹا کر کے پہنا تھا اور پہنا رہا تھا شراب خوری یعنی معاشرے کی ہر برائی عام تھی بہت اور ہم خود کو کہتے ہیں پیروکاران امام حسین علیہ السلام کیا واقعی پیروکاران ہے وہیں چہرے نظر آ رہے ہیں اندر معاشرے میں جبر ہے کی نہیں ہمارے اس معاشرے میں گلگت کی بات کروں گا دنیا اور دیگر شہر وارے لوگ تو ہمیں جانے کی سب سے پکے سچے سچے مسلمان کہتے ہیں جتنا شراب ہمارے یہاں پر ہے تھوڑا سا بڑا آفیسر ہوتا ہے تقریباً لوگ پیتے ہیں پتہ ہے آپ کو آپ کے سٹی کے اندر منشاعت بک رہا ہے ایک عرصے سے اسی جگہ سے جلوس آ رہا ہے ٹھیک ہے نا سرعام منشاعت آپ کا بک رہا ہے شراب پی جا رہی ہے جنا عام کے لئے آ رہے ہیں آپ کے اپنے حقوق آپ کو نہیں مل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے سوس بارڈر میں ہم نے جہاں تک معلومات لی ہیں کاروباری حضرات سے چونتیس سو کنٹینر سال میں وہاں سے نکلتے ہیں چونتیس سو کنٹینر بتا رہے ہیں کہ کنٹینر کا ایک کروڑ سے لے کے دو کروڑ باس کا ڈائے کروڑ ٹک ٹکس ہوتا ہے اگر ہم اور ایک ڈیڑھ کروڑ بھی نکال چونتیس سو کنٹینر کتنا لگتا ہے آپ آواز اٹھایا آواز اٹھایا نہیں اٹھایا نا معاشرے کے اندر ہونے والی ان تمام زیادتیوں میں جتنی زیادتیں ہو رہی ہیں اس علاقے کے اوپر آپ کا حق کھایا جا رہا ہے آپ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں فہاشی عام ہے جگہ شراب آپ کو سب جگہ ملتا ہے چرس ملتا ہے تمام منشیات آپ کو ملتی ہیں جس زاویہ کی برائی کرنا چاہو جب میں پیس ہو وہ ایوی لیول ہے یہ ہی بات کر رہا ہوں میں باہر کی بات نہیں میں کسموں سے امام حسین کے مجلس میں جاؤں میں تو اس کا مخالف ہوں میں اللہ کا باغی ہوں میں نبی کا باغی ہوں میں امام حسین علیہ اسلام کا باغی ہوں نہیں ہوں تو بتاؤ ارے زبانی اببہ 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 بابو 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 کرنے سے کیا ہوتا ہے جب اس کا کہا آپ نہیں مانتے ہیں کہا آپ نہیں مانتے تو کیا فائدہ پریکٹیکلی طور پر بتاؤ کیا ہم صحیح طرقے سے مانتے اللہ کا کہنا مانتے خوف خدا ہے ظالم کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے کہ ظالم ظالم صرف ہونے کہ صرف چھوری پھیرنے والا ہو آپ کا حق کھاتا جس کے پاس عوضہ انصاف نہیں کرتا ہے ظالم ہے یہ بتاؤ کیا دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جس کے پاس دنیا کا سب سے صاف شفاف پانی ہو اور وہ پیتے ہیں گندگی ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں کارگا میں جا کے آپ مو لگا کے پی سکتے ہیں ہاتھ سے پی سکتے ہیں جب وہ پانی انسانوں کی استعمال کے لئے موڑا جاتا ہے دنیا کا گندہ ترین پانی بنتا ہے اس کے لئے ہم اٹھے ہیں یا حسین یا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ ہم اپنے ساپ پانی کے لئے اٹھے ہیں اور جو کچرہ نیچے سے آرہ آٹے گا کلاؤ اوپر جا کھ ان کے مو پہ مارتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام آپ مل کے آجائیں کچھ کریں گے آپ وہ کچرہ کھانے کے لئے تیار ہیں اگر اس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے مزید گلازت ڈالنے کے بعد باہر لکھیں گے پیپلز پارٹی آپ تبرکن لے کریں گلازت ڈالنے کے بعد لکھیں گے جناب علی تحریک اسلامی آپ اعتراض نہیں کریں جماعت اسلامی آپ اعتراض نہیں کریں جمع علماء اسلام آپ اعتراض نہیں کریں آپ سب تو گلام ہو بکے ہو اپنے اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے اپنے اوپر ہونے والی زیادت ہوں کے حوالے سے آواز نہیں اٹھاتے ہو آپ کا کوئی رشدار ہو کسی بھی محکمے میں ہو کرپٹ ہو وہ رشوت کہتا ہو ایسا تو ہے کبھی آپ نے اپنے رشدار خلاب آواز اٹھائی ہے آپ نے کلام پاک ترجمہ سے پڑھا ہے تو آپ کا خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو اگر وہ غلط ہے تو اس جناب علی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے بے نقاب کریں کہ وہ غلط ہے اگر آپ کا دشمن بھی ہے جو صحیح ہے تو وہ صحیح ہے معاشرے میں اتنی ساری برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں جمعہ کو تل درنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اندر مجلسوں میں جگہ نہیں ہوتی ہے امام حسین علیہ سلام کو اللہ کو رسول اللہ کو کوئی زورت نہیں اس ریاکاری کی یہ سب درپدری جو سر کٹایا کر برا جناب لی اسلام فیل آنے کے لئے اسلام سلامتی کا ہے ہم ایک دوسرے کے نیسا آدمی ہے جو رشوت دینے پہ راضی نہیں ہے رشوت کھلے عام لی جا رہی ہے اور اب رشوت دے رہے ہیں مختلف نام سے دے رہے ہیں توفے کے نام سے دے رہے ہیں گفٹ کے نام سے دے رہے ہیں پیسے یہاں پر منافع پہ دے رہے ہیں کلاب پاک میں فرمایا اللہ جنگ حسود پہ پیسے دے آپ نے آواز اٹھائی آپ نے معاشرے میں ہونے والی کسی بھی زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کس مو سے گم حسین منانے جا رہے ہو کس مو سے جمع پڑھنے جا رہے ہو جاؤ عمل کے ساتھ یہ میں عرص کر رہا ہوں جتنی عبادت کھانے ہیں ان عبادت کھانوں کے اندر درس و تدریس جو دی جاتی ہے تمام عبادت کھانوں میں ہمیں جو درس ملتا ہے جو تدریس ملتی ہے وہ کلام پاک جسے اللہ نے نبی کرم پہ اتارا کیوں اتارا کیا سوچ کے اتار اللہ نے ہم تک کلام کیا سوچ کے پہنچ آیا کوئی اتلوج ہے نا اور علماء کرام جہاں سننے جاتے ہیں وہ کیا سوچ کے پڑھتے ہیں وہاں پر ہم جو جاتے ہیں بنیفیڈ لینے کیا سوچ کے عمل کرنے کے لئے نا تو پھر میں نے جو عرص دوبارہ دور آرہا ہوں کچھ دوست ہوتا ہے مسلمانوں کی تاریخ بہت تاریخ ہے دیکھیں کربلا کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے کندے پر کھلتے ہوئے دیکھا تھا کربلا میں وہ صحابیوں کی اولادیں تھی جو فوج یزید کے لشکر میں تھے عوددار تھے کربلا میں انہوں نے دیکھا تھا رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین ومن وانا من الحسین سنا تھا کربلا میں وہ لوگ موجود تھے افسوس و طف ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی رہلت کے پچاس سال بعد وہیں مسلمان جنہوں نے سب کچھ دیکھا ہے وہ نبی کے نوازے کو زبا کر رہے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں نماز ادھر بھی ہو رہی ہے نماز یہاں بھی ہو رہی ہے آزان وہاں بھی ہو رہی ہے اور آج بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو زبا کیا جا رہا یہ انہی کے اولاد ہیں یہ انہی کے اولاد ہیں یہ کیسی قوم ہے جن کا نبی پردہ فرما کے پچاس سال نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے نبی کی نصیحت سنی وہ لوگ زندہ تھے کربلا میں وہ لوگ پشت پہ کھیل رہے تھے کربلا میں جو لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے اندر انہوں نے یہ بھی دیکھا امام حسین فرما رہے تھے اس کے باوجود نبی اکرم کے انتقال کے پچاس سال بعد انہی کے گھر کو زبا کرنا شروع کیا اور یہ زبیحہ تائن دم جاری ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک گیار امام کو ختم کر دیا گیا نبی کے آل ہے نبی اور آج بھی وہی ہے صحیح کہا کسی نے صحیح کہا ہے اس دور کا مسئلہ کچھ اور تھا حسین تھا آج کا مسئلہ ذکر حسین ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہم اپنا کردار جب تک درست نہیں کریں آپ ایک رات میں پورا قرآن حفظ کریں ایک رات میں رو رو کے برا حال کریں سال بر روزے رکھیں یہ اللہ کو نہیں چاہیے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت پہ ننوری ہے نناری ہے پریکٹیکل جو کچھ سنا آپ نے خود پڑھا قرآن پاک احادیث کتابیں اس پر تھوڑا بہت عمل ہو عمل نے دیا سب ریاکاری ہے جم گھٹھا ہے اس کا جنب کوئی ہمیں ریزل ملنے والا نہیں اللہ تعالی دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو ایک عملی انصاف پسند امن پسند ایک مومن مسلمان بنائیں اللہ تعالی ہم سب کو ہمیں توفیقات میں ہمیں توفیق دے اللہ تعالی کہ ہماری انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے جتنی جانکاری ذہن میں ہے اس پر عمل کرنے کی جو کچھ آپ کو آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اسی پر عمل کریں جو جتنا جانتا اس کو پر اتنا ہی فرض ہے اتنا ہی سوالات ہوں گے ایک چروہ ہے جنگل میں بکریاں چرار جو مجھ سے سوال ہوں گے اس چروہ سے وہ نہیں ہوں گے جو اس چروہ سے سوال ہوں گے وہ نیچے جو گاؤں والوں سے نہیں ہوں گے اس سے پوشیں گے اللہ رسول قیامت یہ ساری چیز تو اس کو آتی ہے نماز روزہ دیگر سوال جو آگے سپلیمنٹری اس نہیں ہوں گے جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا زمدار ہے جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی زمدار ہے تو ہم معاشرہ سازی میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اچھے کو اچھا نہیں کہیں برے کو برا نہیں کہیں گے ظالم کو ظالم نہیں کہیں چاہے اپنا ہو یا پر آیا ہو تو پھر ہمیں امام حسین علیہ السلام کا نام لینے کی کوئی زورت نہیں ہے وہ آپ کا محتاج نہیں ہے تو جو قرآن اللہ نے یہ سوچ کے اتار رہا تھا کہ یہ مسلمان درست ہو جائیں یہ اچھا معاشرہ ہوگا معاشرہ سازی کے لئے انسان سازی کے لئے رحم کے لئے ہمدردی کے لئے شجاعت کے لئے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لئے حرام اور حلال میں فرق کرنے کے لئے جب یہ سارا فرق مٹ جائے تو اب محجد تو چھوڑ کھانے رب العالمین آپ سب کا بہت شکریہ